اسلام علیکم آج جو ٹاپک ہے وہ ہے سروائیکل پلیکسز یعنی جو سروائیکل پلیکسز ہے کس طرح بنتی ہے اور اس کی روٹ ویلیو کیا ہے دیکھیں بہت آسان ہے سروائیکل پلیکسز اس کو ایک دفعہ سے سمجھنا آجائے تو دوسری دفعہ پیکٹس کر لینا سمجھ آجائے گی اتا جو سروائیکل پلیکسز ہے اس کی روٹ ویلیو جو ہے روٹ ویلیو جو ہے سی ون سے لے کر سی فائیو تک ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ اس میں جو نرز بنتے ہیں اس میں سینسری نرز بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے اس میں موٹر بھی بنتے ہیں اور اس میں ایک مکس نرز بھی بنتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی مینڈ ڈائیگرام کی بات کرتے ہیں جو سروائیکل پلیکسز ہے وہ ہے سی ون روٹ ویلیو کی بات کرتے ہیں سی ون سی ٹو سی ٹری ٹھیک ہے سی فور اور سی فائیو ٹھیک ہو گیا سی ون سی ٹو سی ٹری سی فور اور سی فائیو سی فائیو تک بات ہو گئی اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا ہے سب سے پہلے تو یہاں ایک نرز نکلتا ہے ٹھیک ہے سی ون سے ایسے نکلنے کے بعد ایسے جاتے جاتے دو میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نکلا ایک لیکن آگے جا کے دو میں ڈیوائیڈ ہو گیا اب جو دو نرز بنے ہیں ان دونوں کی نام کیا ہے جو اوپر والا ہے اس کا نام ہے جینو ہائیڈ جینو ہائیڈ مسل جو ہے نا اس کو نرز جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے جینو ہائیڈ مسل اور یہاں جو دوسرا برانچ ہے یہ جو ہے تھائیرو ہائیڈ مسل کو سپلائی کرتا ہے تھائیرو ہائیڈ ٹھیک ہے یہ جینو ہائیڈ کو سپلائی کرتا ہے یہ ہے تھائیرو ہائیڈ مسل کو سپلائی کرتا ہے اس کے بعد اس کے بعد جو آب آل جاتی ہے سی ٹو کی سی ٹو کی یہاں سے اس طرح ایک نرز نکلتا ہے نکلنے کے بعد ایک لوب سا بن جاتا ہے ایک لوپ بننے کے بعد یہ لوپ اوپر کی طرف جاتا ہے دوبارہ دوبارہ جانے کے بعد یہ لوپ جو ہے یہاں پر اگن اٹیچ کر لیتا ہے اب جو یہ لوپ بنا ہے نا یہی والا یہ لوپ کی بات کر رہا ہوں اس لوپ کو ایک سپیشل نام دیتے ہیں اس لوپ کا نام ہے انسا سروی کیلس انسا سروی کیلس انسا سروی کیلس اس لوپ کو سپیشل نام دی ہے انسا سروی کیلس اب اس انسا سروی کیلس سے مزید تین برانچز نکلتی ہیں جو پہلا ہے یہ سپلائی کرتا ہے اومو ہائیٹ مسل کو اومو ہائیٹ مسل کو جو دوسرا ہے یہ سپلائی کرتا ہے سٹرنو تھائرائیڈ مسل کو سٹرنو تھائرائیڈ مسل سٹرنو تھائیرائیڈ مسل کو ٹھیک ہے سٹرنو تھائیرائیڈ مسل کو سٹرنو تھائیرائیڈ مسل کو سپلیننگ کرتا ٹھیک ہے یہ جو دوسرا ہے یہ سٹرنو ہائیڈ مسل کو سپلیننگ کرتا ہے سٹرنو تھائیرائیڈ کو نیچھے والا کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو یہ کونسی مسل کو سپلیننگ کرتا ہے یہ سپلیننگ کرتا ہے سٹرنو ہائیڈ مسل کو سٹرنو سٹرنو ہائیڈ مسل ٹھیک ہے اب جو لاسٹ والا ہے یہ سپلائی کرتا ہے سٹرنو تھائرائیڈ کو سٹرنو تھائرائیڈ مسل ٹھیک ہو گیا کیا ہوا تھا سب سے پہلے سی ون نکلا دو میں ڈیوائیڈ ہو گیا جینو ہائیڈ اور تھائیرو ہائیڈ مسل میں مطلب ان کو سپلائی کرتے ہیں سی ٹو سے ایک مطلب نوب سا نکلا تھا انسا سار بھی کہہ لے اس کے تین پرانچز ہیں اومو ہائیڈ مسل کو سپلائی کرتا ہے دوسرا جو ہے سٹرنو ہائیڈ کو سپلائی کرتا ہے تیسرا جو ہے سٹرنو تھائرائیڈ کو سپلائی کرتا ہے اس کے بعد جو ایک اس طرح نکلتا ہے یہاں پر اس کے ساتھ آکے جھوڑ جاتا ہے پھر جو سی تری ہے نا سی تری سے ایک برانچ نکلتا ہے پھر سی فور سے ایک برانچ نکلتا ہے جھوڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے سی تری سی فور اور سی فائی سے بھی ایک برانچ نکلتا ہے وہ تینوں جھوڑ جاتے ہیں تینوں کو جننے کے بعد یہ تو ان کی ایک سپلائی ہوگی سینسری سپلائی ہوگی یہاں سے ایک اور برانچ بھی آتی ہے مطلب دو دو برانچ نکلتے ہیں ایک سینسری ایک موٹر سی 3 سے نکلا سی 4 سے بھی نکلے گا اور سی 5 سے بھی نکلے گا اس کو نکلنے کے بعد ایک نر بنتی ہے اس کا نام ہے فرینک نر فرینک نر فرینک نر جو ہے میکسٹ نر ہے میکسٹ نر ہے یہ سپلائی کرتا ہے ڈائیفرام کو ڈائیفرام کو سپلائی کرتا ہے اس کے علاوہ یہ تو کمپلیٹ ہو گیا اب یہ جو تھے نا یہاں مسئل جو ہم نے یہاں سے یہاں اوپر والے یہ سارے موٹر نرز ہیں موٹرز ہیں اور یہ میکسٹ نر ہو گیا اب بات کریں گے یہاں پر کس کی سینسری کی سینسری کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں سے ایک برانچ نکالنا پڑے گا اور سی تھری سے سی ٹو سی تھری سے ایک برانچ نکالنا پڑے گا یہاں سے تین برانچز نکلتی ہیں ایک دو اور تین ایک دو اور تین یہ تین برانچ جو نکلتے ہیں ان تین برانچز کے نام کیا کیا ہے جو پہلا والا ہے پہلے والے کا نام ہے اوکسی پیٹل نرف دوسرا ہے دوسر کو بولتے ہیں اوریکیولر نرف نام لکھ لے نا جگہ کام ہے اور جو تیسرا ہے اس کو بولتے ہیں ٹرانسورس سروائیکل ٹرانسورس سروائیکل اس کے بعد یہ ایک نکلتا ہے سی تھری سے ایک نرف اور سی فور سے ایک نرف دو ملتے ہیں ایک نرف کی فارمیشن ہوتی ہے دیکھیں اس کا نام ہے سپرا کلیویکیولر نرف سپرا کلیویکیولر نرف تو یہاں سے اوکسی پیٹل نرف ٹھیک ہے اوریکیولر نرف ٹرانسور سروائیکلس ٹھیک ہے اور جو سپرا کلیویکیولر نرف یہ جتنے بھی ہیں یہ ہیں سینسری سینسری نرف دیکھیں نا سینسری نرف بھی ہم نے بنا لیے موٹر نرف بھی اور میکس نرف بھی تو یہ ہے ٹوٹل سروائیکل پلیکسز دیکھیں نا اس کو دوبارہ ایک دفعہ بتا دیتے ہیں روٹ ویریو کیا تھا سی ون سے لے کر سی فائیو تک دوبارہ پھر اس میں مطلب ڈیویزن ہوئی پھر اس کے بعد سینسری مطلب موٹر نرف بنے ٹھیک ہے انسا سروائیکلس سے پھر تین جو ہے میکس نرف بنائی جائے جنہوں تین روٹس نے پھر اس کے بعد ہم نے سینسری نرف دسکشن کی ہے سو اس اس کو دوبارہ سروائیکل پلیکسز